السلام علیکم ایوریون آج میں آپ سب کے لئے ایک بہت اچھی ٹیسٹی ریسیپی لے کر آئی ہوں آج میں لے کر آئی ہوں ویجیٹیبل بریانی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور اس کے ساتھ میں لے کر آئی ہوں ایک مسالہ ایک مسالہ ڈرائی ہے یہ فرنس تو چلیے فرنس بنانا شروع کرتے ہیں ہم یہاں پر لے رہے ہیں تین پیاز میڈیم سائز کی پیاز ہے اور ہم اس کو پتلے سے پیسز میں سلائس کر لیں گے فرنس یہاں پر دیکھئے فرنس میں یہاں پر ایک ویزل کو لے لیا ہے مطلب ایک پتی لے کو آپ چاہے تو کون سا بھی پتیلا لے سکتے ہیں فرنس اور یہاں پر میں ایک کھٹوری آئل ڈال دیا ہے اور آئل گرم ہونے کے بعد اس میں دو سینمن سٹک اور دو الائچی ڈال دیا تھا اور اس میں پیاز آٹ کر لیا تھا فرنس پیاز دیکھئے ہماری گولڈن براؤن ہونے کو آئی ہے مطلب بہت ہی زیادہ بلیک نہیں کرنا ہے فرنس اور تھوڑی سی کلر اس طرح سے چینج ہونا چاہیے فرنس دیکھئے اور میں یہاں پر دو ہری مرچ اور پودینے کو بھی آٹ کر لیا تھا اور یہاں پر دیکھئے میں ادھر اکلسن کا پیسٹ آٹ کر رہی ہوں میں یہاں پر تین چمچ بھر کی ادھر اکلسن کا پیسٹ آٹ کر رہی ہوں فرنس اور میں اس کو آئل میں اچھی طرح سے بھون رہی ہوں تاکہ اس کا کچھا فلیور نکل جائے اب میں یہاں پر مسالے آٹ کر رہی ہوں فرنس دو چمچ لال مرچ پاورڈر کوٹر ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور دو چمچ نمک لیا ہے یہاں پر سارے مسالوں کو اس میں آچھے سے مکس کر لیں گے فرنس دیکھئے اس طرح سے تھوڑا میڈیم فلیم رکھئے گا فرنس نہیں تو ہمارے مسالے جل سکتے ہیں آپ کو اگر زیادہ تیکھا پسند ہے تو آپ تھوڑا لال مرچ پاورڈر تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو تیکھا کم چاہیے تو تھوڑا کم کر سکتے ہیں فرنس آپ کو جیسا چاہیے ویسے بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور یہاں پر دیکھئے میں یہاں پر ویجیٹیبلز کٹ کر کے رکھ لیا تھا یہاں پر بینز کو دیکھئے بیچ میں سے ہوف ہوف کٹ کر لیا ہے ایسے بہت اچھے لگتے ہیں آلو اور یہاں پر گاجر بھی ڈالا ہے فرنس اور ٹامیٹوز اب یہاں پر مسالوں میں ٹومیٹوز آٹ کر لوں گی یہاں پر اچھے سے یہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا فرنس یہاں پر دیکھئے میں یہاں پر تھوڑی سی پیاز رکھا تھا اس ٹائم تھوڑی سی پیاز جو رکھا تھا وہ آٹ کر رہی ہوں اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی فرنس اور اب میں یہاں پر تھوڑی سی جو میتھی کے پتے ہوتے ہیں وہ آٹ کر رہی ہوں فرنس اس سے فلیور بہت ہی اچھا آئے گا ویج بریانی میں تو یہاں پر دیکھئے اٹ کر لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی فرنس اب یہاں پر سارے ویجیٹیبلز کو اٹ کر لوں گی بینز گاجر اور آلو یہاں پر تینوں چیزوں کو اٹ کر لوں گی آپ چاہے تو کچھ بھی یہاں پر آپ کے پسند کے ویجیٹیبلز اٹ کر سکتے ہیں فرنس یہاں پر گھر پر تین چیزیں تھیں اس لیے میں یہاں پر تین چیزیں ڈال کر اچھے سے جلدی سے بنا رہی ہوں فرنس دیکھئے فرنس میں یہاں پر تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے دیکھئے فرنس یہاں پر ویجیٹیبلز اور مسالے کتنی اچھی طریقے سے مکس ہو گئے ہیں دیکھئے یہاں پر اسی طرح ہمیں آئل میں اچھی طرح سے سب کچھ مکس کر لینا چاہیے اب اس کو گلنے کے لیے تھوڑا سا پانی آٹ کرنا چاہیے پانی آٹ کرنے سے تھوڑا اچھے سے ویجیٹیبلز گل جائیں گے تو میں یہاں پر تھوڑا سا پانی آٹ کر رہی ہوں دیکھئے یہاں پر اس طرح سے مکس کر لوں گی پھر سے اور اس کو ڈھک کے اچھے سے تھوڑا میڈیم فلیم پر تھوڑا سا اچھے سے پکا لوں گی فرنس تاکہ ہمارے ویجیٹیبلز گل جائیں تب تک میں یہاں پر چاول کو دھو دوں گی یہاں پر دیکھئے میں اس گلاس سے تین گلاس چاول آٹ کر رہی ہوں یہ نورمل باریک چاول ہے آپ چاہے تھا باسمتی چاول میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے میں واش کر کے پھر اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر کے رکھ دوں گی دیکھئے میں یہاں پر پانی آٹ کر کے اچھے سے رکھ دوں گی تو چلے فرنس اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ ویجیٹیبلز گل گئی ہے یا نہیں تو یہاں پر دیکھئے آئیل کتنی اچھی طریقے سے اوپر تک آیا ہے ماشاءاللہ ضرور بولیے گا مجھے تو ابھی سے موں میں پانی آ رہا ہے فرنس اور یہاں پر ابھی بھی تھوڑا سا گلنا باقی ہے فرنس تو تب تک میں یہاں پر جو ایکس ہوتے ہیں وہ ایک مسالہ بنانے کے لیے انڈے اوبال رہی ہوں دیکھئے تھوڑا سا نمک ڈال کر پکا لوں گی فرنس تو اب یہاں پر دیکھئے ہماری گریوی بن کر ریڈی ہو رہی ہے فرنس اس ٹائم میں میں یہاں پر تھوڑی سی دہیں آٹ کروں گی اور یہاں پر دو سے تین چمچ لیمن جوس آٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں دھنیا کے پتے باری کٹ کر کر آٹ کر رہی ہوں فرنس دیکھئے اس طرح سے جو ویجیٹیبلز ہیں فرنس وہ تھوڑی سی گل گئی ہے اس ٹائم پر آٹ کرنا ہے فرنس سب سے پہلے جو ہم ویجیٹیبلز ڈال کر مسالوں میں بھونتے ہیں تب میں نہیں ڈالتی ہوں فرنس اس ٹائم پر ڈالنا ہے دیکھئے ہماری گریوی بن کر لگ بھر گریڈی ہو گئی ہے فرنس ماشاءاللہ سے کتنی ٹیسٹی پیاری لگ رہی ہے یہاں پر دیکھئے ایکس اُبل رہے ہیں اور یہاں پر دیکھئے فرنس گریوی بن کر ریڈی ہو گئی ہے یہ جو ویجیٹیبلز ہیں زیادہ گلنا نہیں چاہیے ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے اب دیکھئے یہاں پر میں اس میں پانی آٹ کر رہی ہوں ایک گلاس چاول کے لیے اس میں ایک جگ پانی آٹ کروں گی یہاں پر میں دو جگ اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی آٹ کر رہی ہوں کیونکہ پہلے سے ہی اس میں تھوڑا پانی تھا اس لیے میں دھائی جگ آٹ کیا تھا پانی کیونکہ اس میں آدھا جگ پہلے سے ہی تھا دیکھئے اب یہاں پر چاول بھی آٹ کر رہی ہوں ساتھ میں دیکھئے ہمارا آئل کتنی اچھی طریقے سے اوپر تک آ گیا ہے اس طرح سے ہم ہلا لیں گے فرنس اس ٹائم پر آپ نمک یا پھر مرچی ہوتے ہیں آپ دیکھ کر ڈال سکتے ہیں آپ کو زیادہ مرچی چاہیے تو آپ ڈال سکتے ہیں فرنس دیکھئے پانی بھی اس طرح سے کم ہوتا جا رہا ہے دیکھئے مجھے تو ابھی سے موں میں پانی آ رہا ہے سچ میں فرنس بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی یہاں پر دیکھئے پانی ابزورب ہو چکا ہے اب میں اس کو ہلا کر اچھے سے دم کے لئے چھوڑ دوں گی آپ چاہے تو نیچے توا بھی رکھ سکتے ہیں میں چھوڑا سا توا رکھ دیا ہے اور میں اس کو ڈھک کر پانسے دس منٹ کے لئے دم کر دوں گی تب تک ہم یہاں پر انڈے مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں میں یہاں پر ایک ویزل میں تھوڑا سا نمک تھوڑا سا لال مرچ پاورڈر ہلدی پاورڈر، تھوڑا سا دھنیا پاورڈر اور تھوڑا سا ادھرک لسن کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اور تھوڑی سی کالی مرچ پاورڈر اسی میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر رہی ہوں دیکھئے اس کو مکس کر کے یہاں پر گیس آن کر کے رکھ دیا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا آئیل بھی ڈال دیا ہے مطلب ہافٹین سپون سے بڑھ کر ہی میں نے آئیل ڈال دیا تھا اور میں میڈیم فلیم پر رکھ دیا ہے وہ اچھے سے پک رہا ہے تب تک میں یہاں پر انڈے چھل کر ریڈی کر لیتی ہوں دیکھئے انڈے چھل گئے ہیں اور اس طرح سے میں یہاں پر کٹس لگا رہی ہوں تاکہ انڈا مسالہ اچھے سے ریڈی ہو جائے یہاں پر دیکھئے فرنس ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے ہمارا مسالہ اس طرح سے ہمارے گھر میں بہت پسند سے کھا لیتے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ ریسی پی کیوں نہ شیئر کر دوں دیکھئے اس طرح سے ہلا کر اچھے سے میں یہاں پر صرف دو منٹ کے لیے تھوڑے سے سم پر چھوڑ دیتی ہوں دیکھئے اس طرح سے اب میں گیس کو آف بھی کر دیا ہے اب یہاں پر دیکھئے ہماری ویج بریانی بن کر ریڈی ہو گئی ہے دم ہو گئی ہے فرنس اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں یہاں پر دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے کتنی کھلی کھلی بنی ہے دیکھئے فرنس اور ساتھ میں ایک مسالہ ڈرائی دیکھئے سچ میں آپ سب کے بھی موں میں پانی ضرور آ گیا ہوگا یہاں پر ویج بریانی کے ساتھ رائتہ اور ایک ساتھ میں سچ میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست لگتا ہے فرنس آپ سب بھی یہ ریسی پی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا فرنس ملتی ہو نیکسٹ ویلوگ میں تھانک یو سو مچ اللہ حافظ فرنس